موسیقی 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 تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے تو بے خس کو کھو جاگے ریلیکس ہو نہیں کیا شرط نے تو اس میں وہ بلرڈ آگر آجادا تو اس سے روزے بے کیا میں سمجھ گیا ٹھیک ہے شکریہ اکنی ہے جسم میں بہت زیادہ تو کہتے ہیں خارش میں بہت زیادہ کرنی پڑتے جس کی از اکثر ہی ہوتا ہے کہ خون نکل آتا ہے اس سے روزے کی صحت پر فرق پڑے گا اور آپ جینرلی بتا جائے کہ کوئی بھی احسا عمل ہو جس سے جسم کے کسی حصے سے خون کا اخراج ہو جائے تو کیا روزے پر فرق بڑتا ہے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا روزہ آپ کا قائم اور دائم رہے گا اسی بات سے قبلہ پر یہ بھی ڈرائیف کیا جا سکتا ہے کہ روزے کی حالت میں پھر بلڈ ٹیسٹ یا بلڈ ڈونیٹ کرنا بھی آلاوڈ چیزی بھی ایسا مالے سے خون نکل رہا ہے عام حالت میں بھی جب آپ اپنا بلڈ کسی کو دیتے ہیں تو اس کے بعد جوس پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کمزوری ہو جاتی ہے تو علماء کرام اس لیے منع کرتے ہیں کہ کہیں کمزوری اسے محسوس نہ ہو اور روزہ خطرے میں نہ ہو جائے ونہا روزے کے فساد پر نہیں ہے روزہ بلکل رہتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی کو اپنی ہسٹری کی وجہ سے یہ انداز ہو کہ نہیں میں اگر یہ عمل کر بھی لوں گا تو معمولی نقاحت ہوگی اتنی ہی نہیں ہوگی کہ روزے کی صحت میں فرق بڑھ جائے تو ایسے شخص کے لئے جائز بھی ہو جائے گا جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے بس اگر اس کو کمزوری ہوتی ہے تو پھر مکرو ہے اچھا ٹھیک ہے روزہ تو پھر بھی ہو جائے گا کیونکہ اس کو کمزوری ہے تو پھر یہ کہ روزہ گزارنے میں مشکل ہوگی تو پھر یہ کام مکرو ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ مجھے کمزوری بھی نہیں ہوگی اور معمولاً روزے کے عالم میں بلڈ دینا تو شاید یہ عمل تو نہیں ہوتا لیکن بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے کسی کے مجبوری ہے تو بلڈ ٹیسٹ میں تو اتنا زیادہ بلڈ نکلتا بھی نہیں کہ کوئی کمزوری ہو جائے تو بلکر صحیح بلکر جو مسیح صاحب نے کہا ایسا ہی ہے اصل میں لکاہت پیدا ہو جائے تو جتنا ٹائم اس کا افتار میں ہے وہ سوچتا ہی رہے گا صحیح صحیح اچھا ایسا ہم میں اگلے سوال سے بہلے اسی سے بات نکالتے ہوئے یہ جو تھیلی سیمیا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں بچے خاص ہوئے جن کو خون لگتا رہتا ہے پتہ نہیں ہر کتنے کھنٹے بعد پورا جسم کا خون تبدیل ہوتا ہے ہم میرے پاس ہم سب کے پاس جو متعلقہ لوگ ہیں تواتر سے تھیلی سیمیا کے جو مراکز ہیں ان کی کمپلینز مطلب میں وہ کیا بتاؤں وہ روتے میں میسج کرتے ہیں کہ بلڈ ڈونیشن پہ ہی چلتا ہے ان کا سارا وہ کہتے ہیں رمضان میں ہمارا بلڈ ڈونیشن ایک دم یوں نیچے گرتا ہے اور بچے اتنا سفر کرتے ہیں یہ کیا بتا ہے وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ پلیز آپ علماء کرام سے پوچھیں اور اگر شرعی طور پہ وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو پلیز ان سے گزارش کریں اگر ان کی رائے مختلف ہے پھر تو الگ بات اگر مناسب سمجھتے ہیں تو پلیز دیئے وہ لوگوں سے استعداء کریں کہ رمضان میں اس عمل کو روک نہ دیں بے شک مسئلہ ہے روزے کا دوران تو بعد میں دے دیں لیکن یہ بھی قسم کا ڈونیشن ہے میں نے بچوں کو ذاتی طور پہ بہت سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے میں ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں ایک دم سے جو اینہ بلیڈ ڈونیشن کم ہوتا ہے اور وہ بچارے بہت پریشان ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بلیڈ ڈونیٹ کرنے کی بات ہے تو جان بچانے کے لیے کسی کا عزو طلف ہو رہا ہو اسے بچانے کے لیے جمال مقصود کی حفاظت کے لیے ان شروط کے ساتھ بلڈ ڈونیٹ کرنا جائز ہے تو تھیلسیمیا میں تو بالکل شرط پائی جا رہی ہے تو تھیلسیمیا والی جگہ پر جو اس طرح کے بچے ہیں وہاں تھیلسیمیا میں اگر بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے تو ویسے بھی رمضان کے علاوہ بھی ڈونیٹ کرنا جائز ہے رمضان میں بھی ڈونیٹ کرنا جائز ہے اور خون دینے سے اس طرح بلڈ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بس وہی بات جو پہلے بھی ہوئی کہ اگر اتنا زیادہ کوئی دے دے کہ نکاہت کا اندیشہ ہو تو ابھی صرف مکروح ہے روزہ تو پھر بھی نہیں ٹھوٹے گا تو اگر تھیلسیمیا کے پیشنٹ اس طرح کے ہیں جہاں خون کی حاجت ہوتی ہے تو وہاں پر ڈونیٹ کریں اور بلکل بلا جھجک کریں ویڈاوٹ اینی ہیزیٹیشن آپ ڈونیٹ کریں اس میں روزہ کے فساد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اور کہ ہم سب کی آواز ہے کہ کرنا چاہیے اچھا یہ آپ رکمنڈ کریں گے ضرورت ہے بلکل ضرورت ہے تو کرنا چاہیے کیا بات ہے سبان آپ کی بھی یہ رہا ہے بلکہ ویسیم بھائی میں ایک ایک سپیسیم مثال مثال زکر کر دوں فرس کیجئے کہ ایک سپیسیفک کیس آگیا کہ جس کا زندہ رہنا یا اس کی تکلیف سے شدید ترین تکلیف سے باہر نکلنا میرے اس وقت بلٹ دینے ہی پر موقوف ہے ہاں ٹھیک ہے اگر ایسا کوئی کیس ہے اگر فرس کیجئے ایسا کیس آگیا اور بلٹ دینے کے بعد مجھے یہ معلوم ہے کہ مجھے اتنی زیادہ نقاط ہو جائے گی کہ شاید روزہ کھولنا پڑ جائے گا تب بھی مجھ پر واجب ہے جان کو بچانا اچھا کیونکہ اب یہ جان بچا رہے گا بلکل کیونکہ ایسا کیس آگیا ہے کہ اس کیس کی جو زندگی اس مریض کی زندگی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے توفیق دی ہے کہ اگر بلٹ دوں گا تو یہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے زندہ رہے گا تو ایسا صورت میں واجب ہے کہ اگر مجھے اپنا روزہ چھوڑ بھی دینا پڑتا ہے تو میں چھوڑ کر اس کی جان کو بچاؤں یہ زیادہ اولویت رہتا ہے کوئی سان ڈوب رہا ہو میں نماز پڑھوں تو مجھ پہ واجب ہے کہ میں اپنی نماز کو توڑ کر اس غریق ہونے والے مثلا ڈوبنے والے کی جان کو بچاؤں وہ نماز جو شدید بیماری کے عالم میں بھی جس کی چھوٹ نہیں ہے انسانی جان سے بڑھ کر شریعت میں کچھ ہے ہی نہیں ہر عبادت وہ یا تو موقف ہو جائے گی یا ساکت ہو جائے گی اس وقت کے لیے انسانی جان کو بچانا واجب ہے کہ یومینٹی کا علی جان ہے اس نام اس نام سے زیادہ کس سے پرموٹ گیا ہے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو گوشت دیا اور کہہ اسے تقسیم کر دینا تو انہوں نے تقسیم کیا کچھ اور کچھ رہ گیا تھا تو حضور نے آگے کہا آپ نے تقسیم کر دیا انہوں نے فرمایا کہ کچھ دے دیا ہے کچھ رہ گیا ہے حضور نے کہا جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے جو خون آپ نے دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے اللہ کی بارگانہ یہ جو آپ نے ریپورٹ دی ہے نا کہ بلیٹ ڈونیشن کا ریشو اتنا کم ہو جاتا ہے یہ ہمیں نہیں توجہتی اس بات کی طرف واقعی ایسا ہوتا ہوگا کیونکہ رمضان میں لوگ تھوڑا سا احتیاط یہاوئیڈ کرتے ہوں گے لیکن اس کا اتنا بڑا ایفیکٹ ان کو تو ہما وقت ضرورت پڑتی ہے خون دینا کسی کی جان بچانا ان شرائط کے ساتھ یہ تو انسانیت کی خدمت ہے ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے تو اس لیے ہر آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ خون دے گا تو کمزور پڑ جائے گا اتنا بھی نہیں ہوتا مسئلہ اس لیے سواب سمجھ کے خدمت خلق سمجھ کے انسانیت کی خدمت سمجھ کے اسپیشلی رمضان میں جو نہیں دے رہے ہیں وہ دیں بلڈ تاکہ وہ پرابلم سول ہو جائے مسئلہ حل ہو جائے خصوصی طور پہ جن کے بچوں کے ساتھ یہ تھری سیمیا کا معاملہ ہوتا ہے اور اس وقت خون نہ مل رہا ہو ان کی حالت ایسی ہوتی ہے اتنی خطرناک ہو جاتی کہ وہ بیچارے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم سب کی طرف سے یہ ہے کہ بلکل دیں اس معاملے صاحب کا نام ہے کاشف اقبال ان کا اپنا بیٹا تھا جو کہ اس مرز کا شکار ہو کے دنیا چلا گیا بلکل جوان امنی میں انہوں نے اس کے بعد تہیا کہ انہوں نے تھری سیمیا کا پورا ایک مرکز کھولا جہاں پر فری علاج اور سب کچھ ہوتا ہے انہوں نے مجھے آنسوں کے ساتھ روتے ہوئے بات بتایا انہوں نے کہا اللہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ پلیز اب علماء کرام سے کہیے گا اور اگر مناسس میں اس کو انڈورز کریں انہوں نے کہا ہم مر جاتے ہیں رمضان میں انہوں نے کہا کہ رحمتوں کا مہینہ ہے ہمیں اس کے آنے سے پہلے ہم وہی آتے ہیں کہ ارے کیا کریں گے اتنا سیرس کلائشز میں نام لے کس نے بتا رہا ہوں تاکہ سند رہے ہماری شریعت ہے اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں مقاصد خمسہ کلاتے ہیں میں سے پہلا مقصد ہی حفظ نفس ہے نفس کی حفاظت جان کی حفاظت اپنی جان کی حفاظت اور غیر کی جان کی حفاظت بھی یہ تو شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے وہ جو آپ نے بات کی نا ہمینیٹی کی دین تو ہمارا آغاز ہی اس کا ہمینیٹی سے کیا بات وہ جو فتوہ تھا نا کراہت والا کہ نقاہت ہو تو کراہت ہے وہ عام حالت میں اس سچویشن میں اب کراہت ختم ہو جائے گی اور افضلیت اور لازمیت اور فرضیت کی طرف چلے جائیں گے کہ کرنا چاہیے سبحان اللہ کیا بات میں اسی سے رب دیتے ہوئے قبلہ یہ بتائے گا یہ بھی ذاتی تجربے کی بات ہے عام طور پر جب ہم ڈونیشن یا چائریٹی کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے لاکھ روپیہ پانچ لاکھ روپیہ پچاس دار روپیہ دس دار روپیہ کیا چائریٹی سے پیسوں کی صورت میں کی جا سکتی ہے میں سوال کا پسپندر بتاؤں میں نے کچھ مرتبہ ملٹیبل ٹائمز وزٹ کیا ایک ادارے میں جو اولڈیز ہاؤس ہے جہاں پر کسی کو ان کا بیٹا چھوڑ گیا ہے کسی کو بیٹی چھوڑ گئی ہے کسی کو کیا وہ اچھا ان میں سے آدھے لوگ ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہے کہ میں کون ہوں کیا ہوں کیا ٹی وی جو بھی ہے ان کو نہیں پتا لیکن جب میں وہاں جاتا ہوں وہ لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں ان کو ہی ہوتا ہے کہ اب یہ آدمی اگلے تیس ایس ایس دن ہمارے پاس بیٹے گا بس میں نے کچھ نہیں کرنا نہ میں ان کو پیسے دے رہا ہوتا ان کو ہوتا ہے اب یہ بیٹے گا تو مجھے ہی لگتا ہے کہ ان کے لیے ان کے لیے کوئی ایک طرف پچیززار روپے رکھ دیں اور ایک طرف پچاس منٹ رکھ دیں وہ کہیں گے بھائی آگ لگا دو پیسے کے بیٹھو باتیں کرو یہ بھی ایک طریقے کا کیا ڈونیشن نہیں ہے کہ میں پیسے نہیں دے رہا یہ کام کر رہا ہوں اگر میں کوئی بھی یہ کرنا چاہے اس طرح سے بالکل ایسا ہے کہ اسلام میں فلیکسیبلیٹی بہت زیادہ ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اگر کسی کی پیسوں کے ذریعے غزاؤں کے ذریعے مشروبات کے ذریعے کپڑوں کے ذریعے لحاف وغیرہ سردیوں میں جس ذریعے سے بھی ہو سکے وہ تعاون کرے اور مدد کرے اچھا یہ نہیں کر سکتا آپ یقین کریں کہ کسی نے اگر آپ سے مشورہ مانگا اور آپ نے اچھا مشورہ دیا یہ بھی صدقہ ہے کیا بات ہے یہاں تک کہ راہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے راہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں کوئی تکلیف دے چیزیں آپ نے راستے سے ہٹائی کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے میرے نبی فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے یہاں بات ہے یہاں تک کہ اگر آپ سے کسی نے راستہ پوچھا اور گو کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو صحیح راستہ جو ہے بتاتے ہیں ادھر سے مڑی ہے ادھر سے مڑی ہے پتہ ہی نہیں چلتا یہ آپ کے شہر کی بات کرتے ہیں تو اس نے ہوئی جواب سمجھ رہے ہیں یہاں کہتے ہیں نیرو نیری ہے وہ ٹھیک ہے دو تین شہر پاکستان میں ایسے ہیں کہ مجالے وہ راستہ بتا دیں آپ کو وہ نیرو نیرو تو کسی نے راستہ آپ سے پوچھا اور آپ نے صحیح طور پر رہنمائی کی یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ ہے یہاں تک کہ آپ مسلمان بھائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے نا آپ اسے مسکرا کر دیکھیں یہ بھی صدقہ ہے کیا بات ہے اس کو میں تھوڑا سا مزید عرض کروں بہت اچھی گفتگو ہوئی اور اس حوالے سے وہ کہتا ہے نا time is money وہ آپ کہہ رہے ہیں نا وقت تو آپ لوگوں کا وقت تو آپ کو بتا ہے کہ آپ جہاں ایک گھنٹہ دیتے ہیں ایک ایک منٹ کی قیمت ہوتی ہے آپ اس حساب سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کا ایک منٹ جو ہے وہ سمجھ لیں دس ہزار کا ہے تو آپ نے چھے لاکھ روپے دیئے ایک گھنٹہ بیٹھ کے باقاعدہ اس میں کوئی نہیں داؤٹ تو ایسی جگہ پہ بیٹھنا کہ جہاں پہ بیماروں کے لیے انسانیت کے لیے خدمت کے لیے چیریٹی کی جا رہی ہو وہاں آپ جیسے لوگ اگر جا کے بیٹھیں تو آپ واقعیتاً سواب کمار ہیں بشرتیہ کے اگر مال وہاں سے آپ ڈیمان نہ کریں تو بلکہ وسیم بھائی کہ جس کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے آپ کچھ لمحات بھی جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کو دلی مصررت ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا سواب ہے دل سے دعا نکلی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے کیا بات ہے سبحان اللہ قرآن کی آیت سے جوڑ سکیں جی مسجد آپ آپ کا یہ نہیں آپ فرما رہیتے آپ کہیں حدیث شریف ہے حضور جانے اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلو معروف صدقہ ہر اچھا کام صدقہ ہے اچھا یہ سے پیسوں کا معاملہ نہیں ہے پیسوں پہ نہیں ہے ڈیپینڈ نہیں کرتا اس پر ہر اچھا کام صدقہ ہے تو یہ اچھا کام ہے یا نہیں بے شک اچھا کام ہے نو ڈاوٹ اچھا کام ہے تو یہ بھی صدقہ ہے کسی جس طرح فیزیکل ہلپ کرتے ہیں کسی کی اسی طرح کسی کو منٹل ہیلتھ کے اندر معاون ہونا کسی کو پیس دینا سکون فراہم کرنا دائرہ شریعت کے اندر رہ کر یہ بھی صدقہ ہی ہے سبحان اللہ بلکہ میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ والدین کی ایسی عمر آتی ہے جب وہ ایجڈ ہو جائیں ان کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ٹائم چاہیے آپ کا ٹائم ان کے پاس سپینڈ ہو ان کو اس بات کی ضرورت ہے یہ مختصہ والی بات کی قرآن کریم میں وَبِلْ وَالِدَيْنَ انفاقہ نہیں ہے وَبِلْ وَالِدَيْنَ احسانہ احسانہ والدین کے ساتھ نیکی کرو والدین کو پیسے دو نہیں ہیں کبھی نیکی کرنا اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ ان کی مدد کر لیجئے ان کی کیا مدد کریں گے جو ان کی صدقے میں ملا ہے ہمیں لیکن یہ تو ایک حصہ ہے کبھی والدین کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ میرا بیٹا آدھا گھنٹا بیٹھے تو صحیح میرے پاس کچھ بات تو کرے اور یقین فرمائیے یہ والدین کے علاوہ بھی سائکولوجیکلی حتی ہزمنڈ وائف فرض کیے کہ کوئی آئے ہیں علماء کرام کے پاس آتے ہیں کانسلنگ کے لیے کبھی آپ کے پاس کوئی آپ کا دوست آیا آپ نے خود محسوس کیا ہوگا آپ خالی اس کی بات سن لینا آدھا مسئلہ تو وہی ہل ہو گیا بالکل ہے صحیح سو فیصد ہے صحیح آدھا معاملہ تو اس کا اس کے دل کا گوبار نکل گیا وہ ٹھنڈا ہو گیا وہ ریلیکس ہو گیا غم دنیا سے آزاد ہو گیا کوئی شخص چاہیے ہوتا ہے کہ اس کی بات کو سنے خالی کہتے بعد میں کہا رہے ہیں میں خالی بتا دیئے میں ایزی ہو گیا ہو جی جی اس کی دل کی تسلیح ہو جاتی ہے تو خالی یہ کسی کی بات سن لینا یہ بھی اور دوسرا بعض مرتبہ یہ بھی ایک صدقی کی کیفیت ہے جو کہ بات ہو رہی ہے یہ بھی ایک انداز کی نیکی ہے آپ یقین فرمائیے کبھی کبھی قربتاً الاللہ چھپ رہ جانا انسان کی زندگی کی تمام مستحب نمازوں سے افضل ہے کیا بات ہے اللہ اکبر اس لیے کہ اس چھپ رہ جانے سے اس کا جو گھر بچ گیا اور گھر میں جو اسکلیٹ ہو سکتی تھی ناشاقی وہ بچ گئی اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اتنا عجر عطا کرے گا اس لیے کہ اس نے نسلوں کو بچا لیا اس کے بعد جو نسل راہے راست پر رہیں گی تو یہ میں مبالغتاً نہیں کہہ رہا حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کی ساری نفل نمازوں سے بڑھ کر ہو جائے اللہ اللہ اس کے خاندان میں فقط اس کا ایک چھپ ہو جائے کیا آپ نے کہا بس جانے دو میں پی جانے دو میرا حق بیتا پھر بھی جانے دو یہ چھپ رہنا بھی صدقہ ہے کیا بات ہے برطر اصود و زیان ہے زندگی ہے کبھی جان تو کبھی تسلیم جان کبھی بولنا جو ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے کبھی چپ ہونا صدقہ ہو جاتا ہے جس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ضرورت مند میرے پاس آیا کوئی بھی ضرورت ہے اچھا میں اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا ٹھیک اور مجھے پتا ہے کہ وسیم بھائی حل کر سکتے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے اب چھڑھانے کے لیے نہیں یہ سارا ووال ان پر ڈال دو یہ نیت اچھی ہونی چاہیے کہ میں نہیں کر سکتا لیکن اس کی ضرورت یہاں سے پوری ہو جائے گی تو میں نے اگر بتایا ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کسی نے سواری مانگی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس سواری ہے اچھا اس صحابی کھڑے ہوئے اس کی یا رسول اللہ میرے پاس ہے نہیں لیکن میں ایسے بندے کو جانتا ہوں کہ جس کے پاس ہے وہ دے بھی دے گا اچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا تجھے ثواب ملے گا کیا بات ہے واہ 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 حدیث میں فرمایا من سامتا نجاہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی اور ایک جگہ حضور جانعی علیہ السلام نے یہ فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخری فلیکل خیرہ اولی یسمت جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات کرے یا چپ رہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بات کو سیدھے انداز میں بھی کہا جا سکتا تھا کہ چپ رہو یا چپ رہنے کا یہ فائدہ ہے بیان کیسے فرمایا تعبیر کیا اختیار فرمایا یہ فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یعنی بولنے سے پہلے بندہ یہ غور کر لے کہ میرے اس جملے سے میرے اس قول سے اللہ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا اس پہ کیا اثر پڑے گا اور میری آخرت اس سے متاثر ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر غور کر لے پھر بولے اگر اس کے بولنے میں آخرت اچھی ہونے کا امکان ہے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اللہ خوش ہوگا یہ امکان ہے تو بول دے اور اگر اس کے چپ رہنے میں یہ امکان ہے کہ میرے اس چپ رہنے سے اللہ خوش ہوگا میرے اس چپ رہنے سے میری آخرت محفوظ رہے گی تو چاہیئے خاموش سبحان اللہ کیا کہنا ہے مولا علی مرسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے سبحاندر زبردست سیر آسل کفتل کو ہو گئی ایک اور سوال سنائیے گا جناب اسلام علیکم مسلم بھائی مسلم بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم زکاة کسی انجورز کے طرح یا کسی ایسے ڈانیٹر کے طرح دیتے ہیں صحیح ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ زکاة کہیں صحیح طرح پہنچ سکتی ہے یا نہیں پہنچ سکتی ہے ہم نے دے دی اگر وہ ڈیسٹرویشن صحیح جہاں پہنچانے یا نہیں کہا اس صورت میں ہماری زکاة قبول ہو جائے گی چھیک چھیک شکریہ اور جب وائسٹور کیسے میں سوال بھیجیں تو پیچھے جو بھائی کھڑوں کو کہے گا بھائی جن میں ضروری کام کر رہا ہوں اور ابھی علماء نے بتایا کہ کہ یہ چپ رہنا بہتر ہوتا ہے تو انتے کہیں میں خیر کے لئے بول رہا ہوں آپ درہ خیر کے لئے خاموش ہو جائیں سکتے ہیں وائسٹور آجائے سکتے ہیں تو ان کا بجل کر رہا ہوں کہ میری آواز یہ ہے صحیح ہے صحیح ہے تو موسیقی پہلا پتا دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی انجیو کے تھوڑ دونیٹ کر رہے ہیں ظاہر ہے میں اسیوم کر رہا ہوں انہوں نے نہیں کہا لیکن ظاہر ہے انسان دونیٹ اسیوڑ کر رہے گا دب اس کو یقین ہوگا کہ بھی انجیو سے جگہ پہنچائے گی پرنا تو دونیٹی کیوں کر رہا اگر شاکر تو نہیں کرنا چھے لیکن پھر کسی بھی وجہ سے اس انجیو نے یا اس فرد نہیں کبھی ہے کہ کوئی صاحب میرے پاس ہلپ کے لیے ہے کہ یار فلا مندے کا یہ مسنا ہے میں نے ان کو کچھ دے دیا گا ہم کو دے دی جیگا پتا چلا کہ انہوں نے نہیں دیے تو کیا انہوں نے زکاة کے حوالے سے کہا جو کہ دائر ایک فریضہ ہے تو زکاة پھر قبول ہوئی ہے نہیں ہے پھر معلوم ہو گیا کہ نہیں وہ تو دین ہی گئی کچھ بھی ایسا ہوا کہ آپ کے علم میں آ گیا کہ اس نے نہیں پہنچائی صحیح بندے تک تو یہ زکاة رد ہو گئی ہے آپ یہ گئیں گے کہ آپ نے اپنے اس سے اگام کر دیا اس جی ٹھیک ہے اصول تو یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو اپنا وکیل بنا دیا صحیح ہے تو اب آپ نے جب اس کو دی تو اب اس کی ذمہ داریے نہ دے گا تو وہ گناہگار ہوگا آپ نہیں ہوں گے صحیح ہے اچھا اچھا ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع پر انجیوز بہت ساری ہوتی ہیں جا اور عموماً عموماً یہ یہ ہے کہ ہمیں حکم بھی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حسن زن رکھو ٹھیک ہے تو جو انجیوز کام کر رہی ہوتی ہیں ہمارا حسن زن ہے کہ وہ اس کو امانت سمجھتی ہیں اور پروپر جو ہے وہ حقدار تک پہنچاتی ہیں ہمارا حسن زن یہ ہے تو اس حسن زن کے تحت ہم انجیوز کو دیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جس انجیوز کے بارے میں ہمیں کنفرم ہوں کہ یہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت شکایت ملتی ہیں کہ یہ مال کو جو ہے وہ صحیح استعمال نہیں کرتی ایشیوز کیریٹ ہو چکے ہوں وہاں ایووائٹ کرنا چاہیے نمبر ون نمبر ٹو جس انجیوز کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ ان کو مال تقسیم کرنے کے شرعی تقاضے نہیں پتا یعنی یہ حقدار کے بجائے غیر حقداروں میں بھی ان مالوں کو غلط جگہ پہ جو ہے وہ استعمال کر دیتے ہیں اس کے شرعی اصول ہوتے ہیں خدمت خلق بہت بڑا کام ہے ٹھیک ہے نا صحیح آپ کے اوپر ابھی فرض نہیں تھا لیکن جب آپ نے ایک ذمہ داری لے لی اس میں کمی کرو گے خیانت کرو گے تو گناہ تو بہت زیادہ ہوگا وہ مثال دی جاتی ہے کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑ دیا بھارا نے تو آپ نے اگر یہ کام کیا ہے نا تو اب آپ کو پوری ذمہ داری سے اس کام کو انجام دینا ہے صحیح کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے غلط ہی نہیں ہونی چاہیے شرعی تقاضے پورے ہونے چاہیے اب اس میرا خیالے کو اس مثال کو بھی آپ اپگریڈ کر رہے ہیں ہم لوگ اب کون سا گلاس بھارنے کا آتا ہے آپ تو خالی گلاس تو بتا نہیں وہ چائے کا ایک کٹ بتا نہیں بیس تیز رویے کا آ رہے ہیں لفظی معنی تو مراد ہی نہیں ہوتے ہیں ایک کومنٹ کر وقت رہے گا ایسی بھی آپ بتا جیے کہ اگر مثال کو بھی صدقہ خیرات یا خمس کی اعتبار سے مکتب تشیعہ میں جو ہے دیا اور بعد میں معلوم ہو گیا کہ یہ تو اس بندے نے نہیں پہنچایا سعید بندے تو رد ہو گیا کیا بارحال واپس دینا پڑے گا اگر ہمیں یقین ہو چکا ہے ان کیس آف خمس یا صدقہ کے حوالے سے بھی صدقہ تو ویسی مستحب چیریٹی ہو کی ہے کوئی منت مانا ہوا تھا کہ میں اتنے کا صدقہ دوں گا اس کیس میں دوبارہ کرنا پڑے گا اگر واجب عبادت ہے اور ہمیں یہ یقین ہو گیا شک میں نہیں لیکن ہمیں یقین ہو گیا تو یہ تو غلط استعمال ہو گیا تو کرنا پڑے گا یہ ضرور ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ امید ہے کہ وہ جو پہلے بھی جو دیا تھا اب اس نیت کا تو عجر یقیراً ملے گا اس کے بعد جب دوبارہ دے رہے ہیں تو عجر اور دوہرہ ملے گا انشاءاللہ لیکن جو شریف فریض ہے وہ اسی صورت میں آدھا ہوگا میں بھی وائس نورٹ چلانے کا ڈائم نہیں تو ایسے پوچھ لیتا ہوں ایستما ہے تو کیا روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کریں گے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اچھا کیونکہ یہ بالکل دماغ کی جانب اور پھر سارا یہ ہوتا ہے تو یعنی منفذ موجود ہے اور جاتا ہے یہ تو اس لیے روزہ فاسد ہو جائے گا اچھا میں ایک ارس کروں گا آپ کو پتا ہے کہ یہ فلان لوگ خائن ہیں یہ خیانت کریں گے اور یہ پہنچائیں گے نہیں پھر بھی آپ دیں گے تو زکاة ادا نہیں ہوگی آہ اگر آپ کو معلوم ہے اور یہ کیا کسیف غبار گرد و غبار بسوں سے نکلتا ہوا دعا بالعموم اور ڈبلی یارہ کا بالخصوص اس سے کوئی روزہ کی صحت میں فرق پڑتا ہے گرد و غبار اور دھوہ چونکہ اس سے بچنا متعذر ہے تو دفعہ حرج کی وجہ سے اس میں فتوہ اسی پر ہے شروع سے شریعت نے رخصت رکھی ہے گرد و غبار سے اور اس طرح کے دھوہے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک اور ایسا تو ہوتا نہیں ہے کوئی زبردستی ایسا کر کے لے رہا ہو ہروندہ بجتہ یہ گھنی کھاتا ہے وہ خود بخود ہی آ رہا ہوتا اور بالخصص ہمارے شہر میں تو جو روڈوں کی حالت ہے تو خود بخود ہی جو آ رہا ہوتا ہے اس میں تو ویسے ہی کوئی مسئلہ ہے میں قوکلی بس بتا دیں کسیف غبار جو باقاعدہ آئے جس میں خاک وگرہ ملی ہوئی ہو اس کو اس طرح سے لینا وہ روزہ کو فاسد کرتا ہے لیکن جو عام طریقے سے جو دھوہ آ رہا ہوتا ہے کراچی کی سڑکوں پر وہ آن اوائیڈبل ہے اور ویسے بھی اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا وہ ایسا نہیں ہوتا اتنا کسیف کہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے اور انہیلر انہیلر کا مسئلہ مکلف پر چھوڑا گیا ہے کہ اگر وہ سانس کی نالی میں وہ سمجھتا ہے کہ جا رہا ہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے لیکن کھانے پینے کی نالی میں جا رہا ہے تو اجازت نہیں دی گئی ہے اس کے اپنے اوپر چھوڑا گیا وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے معلوم کر لے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے موسیقی